امران خان صاحب کا ایک بیان جو آج انہوں نے میڈیا میں سے گفتگو کی اور وہ تمام چینلز میں بھی چل رہا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ می نائن میں میری جماعت کی لوگ ملوث تھے اور انہوں نے تشدد واقعات میں حصہ لیا اور جلاؤ گہراؤ کیا تو تو میں ان کو گرفتار بھی کروں گا ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور معافی بھی مانگوں گا مگر اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر معافی میرے سے مانگی جائے اب اس پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ نہیں جی انہوں نے یہ مشروط معافی کا اعلان نہیں کیا ہمارے ریپورٹر علی صاحب جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی بات خان صاحب نے یہی کی ہے تو یہ ذرا تھوڑا آپ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ بالکل ایکیورٹ ہے کہ انہوں نے مشروط معافی کا کہا ہے لیکن بالکل کلیر لکھا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو کہ میرے لوگ ان معاملات میں ان معاملات میں تب مانگوں گا اس میں ذرا تھوڑا کلیریفائی کرنے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد فاتح صاحب میں تھا اڈیالہ خان صاحب کے ساتھ ہی تھا جب بھی گفتکو جناب عمران خان صاحب نے کی وہ اس پہ بڑے کلیر ہیں کیونکہ جب نومی ہوا تو وہ زیر حراست تھے بلکہ ان کے زیر حراست ہونے کی وجہ سے ہی وہ اتجاج ہوا تو ظاہر ہے وہ چونکہ زیر حراست تھے تو کال تو نہیں دے سکتے تھے نہ وہ کسی کو یہ کہا سکتے تھے کہ آپ فلانی جگہ پہ جا کے اتجاج کریں لیکن البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب برینجرز نے مجھے اٹھایا تو لوگ انہی جگہوں پہ جا کے انہوں نے اتجاج کیا حالانکہ خان صاحب کی کال نہیں تھی لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور یہ بات وہ شخص کرتا ہے جس کا ضمیر مطمئن ہو اور اس کا کانشنس کلیر ہو کہ انہوں نے کہا کہ اتجاج کے حد تک تو ان کا حق تھا لیکن اگر کوئی شخص جلاو گراو میں ہے توڑ پھوڑ میں ہے کسی نے آگ لگائی ہے ہماری ڈریکشن نہیں تھی آپ ویڈیو فوٹیجز لے کے آئیے خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ کلیر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے کارکنان میں سے کوئی گئے ہیں اور انہوں نے آگ جلائی ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے تو ان کو آپ سزا دیجئے اور ہم اس پر معذرت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو فوٹیجز لانی ہوں گی اور پروپر ایک پروسس سے یہ چیز ثابت ہونی ہوگی جو ڈیشنل کمیشن کی امران فان صاحب نے بات کی ہے دوسرے جو نقطہ اہم ہو یہ ہے کہ یہ تو ایک بات ہو گئی لیکن منتخب وزیراعظم کو کالر سے پکڑ کے کھینچ کے اٹھایا گیا رینجرز کا کام نہیں تھا اس دن یہ کرنا اپنے سابق وزیراعظم کے ساتھ اگر نائب کا کیس تھا نائب کے لوگ آ کے اور فیڈرل کی پریز گرفتار کر سکتی تھی کیوں یہ نوبت لائی گئی اس پہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے معذرت کون کرے گا یہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے میں نے پرسوں سواوی جلسے میں بھی یہ بات کی ہے کہ معذرت اکرام کے امران خان صاحب سے بھی کرنے پڑے گی کیونکہ وہ ایک ملنگ آدمی ہے ملکہ صاحب ایک وزیراعظم میں جا کے اسے معافی مانگئے میں اب اپنی باتیں کروں کہ امام کا جو ہماریا ہے اس سے سب کو اترک ہوگا پریس کون سے ملازم ہے اس کو چالیس چالیس زار کے بلز آ رہے ہیں ان کا کوئی سوچ رہے ہیں عام آدمی کا کچھ سوچ رہے ہیں آپ سامنے سوال رکھا ہے آج میڈیا کے سامنے عدیالہ جل تو یہ تو کلیر ہو گیا علی صاحب پھر آپ نے یہ بلکل یعنی کہ کٹیگوریک لی آپ نے یہ وضاحت کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ میں معافی مانگوں گا یہ پہلی بار میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ پہلی بار نکلا ہے اس میں یہ فوٹیج کی پاتھ بھی خان صاحب پہلے کرتے رہے ہیں وہ یہ بھی پہلے کہتے رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پر امن جو ہے وہ احتجاج کا کہا تھا کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے جو جا کر پرتشدد واقعات جو ہیں وہ کریں لیکن یہ ان کا کہنا کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو میں معافی مانگوں گا یہ انہوں نے پہلی بار کہا ہے اور اسی لیے جو ہے وہ آج کے دن یہ بڑی خبر بن رہی ہے آپ نے اس کو بلکل کلیر کر دیا کہ ایسے ہی ہے دوسری چیز آپ کیونکہ موجود تھے تو یہ بھی وضاحت کر دیں آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں خان صاحب نے جب کہا کہ جی میں تو ملک و قوم کے لیے مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا فوج سے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں یعنی وہ مایوس ہیں وہ ایک طریقے سے یعنی ان کو وہ افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آفر دی اور اس آفر کے جواب میں کوئی مصورت عرد عملی آیا اسی ڈسپوائنٹڈ نہیں اس کو ڈسپوائنٹمنٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے اچھی طرح یاد ہے میری رہائی ہو گئی تھی ستائیس جولائی کو میں سات دفعہ گرفتاری کے بعد آخری رہائی میری پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے ہوئی تھی اور مت بولیے کہ نو مئی کا میرا کیس تو دو مئی نے پہلے ڈسچارج ہو چکا تھا اس دن جب میں رہا ہوا عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں زمان پارک تو آپ کا کیا حکم ہے خان صاحب نے کہا آپ پہلے ذرا گھر جائیے مردان اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس دوران خان صاحب کی بعد میں پھر گرفتاری ہو گئی گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب کا بیان مجھے یاد ہے پانچ کو جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی گرفتاری سے پہلے خان صاحب نے بات کی تھی کہ میں ہر کسی سے پاکستان کے مفاد میں بات کے لیے تیار ہوں یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے گرفتاری سے پہلے خان صاحب نے یہ بات کی تھی گرفتاری کے دوران ظاہر ہے پھر میں تو نہیں جا سکا لیکن الیکشن ہونے کے بعد میں کنٹینیوسلی سولہ فروری کو پہلی بار میں گیا آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد سولہ فروری کو پہلی بار میں خان صاحب کے پاس گیا اور اس وقت سے لے کہ آج تک یعنی آج کے دن تک میں مستلسل جانا رہتا ہے ظاہر ہے جو لائرز کا وہ ہوتا ہے اس میں ہم چلے جاتے ہیں خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کے بارے میں بڑے کلیر ہیں انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات سے انکار نہیں لیکن میننگفل ہونے چاہیے میننگفل یہ ہے کہ معنی خیز ہوں ایسا نہ ہو کہ آج لیے انہوں نے یہ بات کی کہ جو منڈیٹ ہے یا جو اسیران کی رہائی ہے اس پہ تو بات نہ ہو اور آپ ہم سے کہیں کہ آؤ آگے کسی لاعمل پہ ایکانومی پہ یا پتہ نہیں لایر نہ رہے کس چیز پہ بات پہلے آگے کس چیز پہ بات کیلئے آئیے جو اصل مدہ ہے اور وہ کیا ہے اسیران کی رہائی آج اچھا ہوا ہے علیہ حمزہ بی بی جو ہیں اور خاتون بھی ہیں لیکن علی بھائی اس میں صرف ایک نکتہ لے لیجئے یہ جب بھی مذاکرات ہوتے تو اس میں ایک ایویلیٹی شو کی جاتی ہے فریقہ ان کی طرف سے عمران خان نے کی ہے لیکن آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے یہ ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کی آفر ہوتی ہے دوسرے طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان آجاتا ہے جو اس ایفرٹ کو ڈیمج کر دیتا ہے جیسے حماد عظر صاحب نے بڑی اگریسیو ٹوئیٹ کی ہیں جو آپ کے روپوش کولیگز ہیں وہ جب اچانک سے باہر آتے ہیں تو اس کا impression establishment پہ positive نہیں جاتا ہے نہ ہی مذاکرات کی کوشش پہ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس strategy کو change کرنی کی ضرورت ہے پی ٹی آئے کو دیکھیں میں تو میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں نہ یہ ہے کہ یہاں democratic norms مضبوط نہ ہوں اور یہاں ایک proper democratic حکومت نہ ہو اور نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ یہاں عوام اور ہماری فوج اور ہمارے حساس ادارے ہیں اور باقی اداروں کے بیچ پہ فاصلہ ہو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمن جو بے شمار ہیں اور تھوڑا سا space ملتا ہے دشمن کو وہ اپنا کام نکال لیتا ہے اسی لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو فاصلے نو مہی کے بعد پیدا ہوئے ہیں اداروں کے اور عوام کے بیچ میں اگر کوئی یہ کہے کہ فاصلہ نہیں ہے وہ مناکت سے کام لے رہا ہوگا اس فاصلے کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ حل نکلے اور اس کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی غلط کیسز جو ان پر بنائے گئے انہیں کہ اس لیبل تک آپ کوئی نہیں جاتا مخالفت میں اس لیبل پر علیہ صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے